نمسکار دوستو میرا نام ہے ویپل رات پرویت اور شواگت ہے آپ ہی کی اپنے چینل ویپل ایڈوکیشن میں دوستو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ریڈ 2019 سکسک بھرتی کی شریف چل رہی ہے تو دوستو میں نے آپ کو ککشا 6 سے لے کر 12 تک کی جو ساماجک کی بکس اور ککشا 11-12 کی بکس سے important topics تو بتا دیئے لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں ہی آپ کو ساماجک دین کی ککشا 6 کے بکس سے 6 سے لے کر 10-12 کے جو بھی topics جو میں نے آپ کو بتایتے ہیں وہ کروا دوں تو دوستو آپ کے comment بھی آئے تھے کہ آپ ہی جو ہے psychology کا جب میں نے آج ویڈیو بنائے تھا اس میں comment آئے تھا کہ آپ ہی اس بک سے کروا دوں تو میں نے سوچا کہ ککشا 6 سے شروع کر دیتا ہوں تو آج ککشا 6 کی بک سے میں لائے ہوں آپ کے لئے مہادی پیو محاسا کا topic جو ککشا 6 کی بک میں 6 نمبر ہی پارٹ ہے تو دوستو اس کا ویڈیو آج میں بناوں گا اور response دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں کو میرا یہ response اچھا لگتا ہے تو اس پرکار سے میں ککشا 6 کی بک پوری کروا گا پھر 7 کی پھر 8 نو کی تو دوستو ہوں ویڈیو شروع کر رہے ہیں اس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب ہوئی تو آپ چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹے دبانے پر اس پرکار کی ویڈیو کی نوٹیفکشن سب سے پہلے پر آپ کے پاس پونتے ہیں آئیے دیکھو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پارٹ نمبر 6 جو ہے وہ کیا ہے دیکھیں دوستو ہمارا پارٹ نمبر 6 ہے ادھائچ ہے اور اس کا ٹوپ اس کا آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہوگئے مہادیپ اور مہا ساگر ٹھیک ہے مہادیپ اور مہا ساگر شروعات کرتے ہیں آپ نے ویشو کا مانچتر دیکھو گا سب ہی دیکھتے ہیں سب نے ویشو مانچتر دیکھو گا آپ دیکھیں پرتوی پر زیادہ ستھل ہے یا جل یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں یہ لائن جو ہے پرتوی کے لئے 71% مہا ساگر 29% مہا ساگر مہادیپوں کا ویستار ہے یہ اپنی کام کیا ہے یعنی پرتوی پر جو ہے پرتوی پر71% تو کیا ہے 21% بھاگ پر تو جل ہے اور 29% بھاگ پر کیا ہے ستھل ہے ٹھیک ہے یعنی 21% بھاگ پر جل اور 39% بھاگ پر ستھل ہے ٹھیک ہے یہ اپنی پہلے لائنے ہوگئی انہی پرتوی سرین کی بھوہ کر کے سمجھ جل یہ بھاگ کو چار بھاگوں مہا ساگر کر کے اور سمجھ تلی بھاگ کو سات بھاگوں مات کے مہادیب کا گئے آئیے دیکھیں یہ آپ کے سامنے نقصہ ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو آپ دیکھیں مہادیب اور مہادیب ایشیا مہادیب یوروک مہادیب اتری امریکہ مہادیب دکشن امریکہ مہادیب افریقہ مہادیب آشتلیا مہادیب اور انٹارکٹکہ مہادیب ٹھیک ہے یہ تو ساتوں مہادیب ہو گئے آپ دیکھیں پرشانت ماس اگر ہند ماس اگر اٹلانٹک ماس اگر اور ایک ارٹک ماس اگر رہ گیا وہ اس میں دکھایا ہوا نہیں ہے دوستوں لیکن پھر بھی دیکھ لیں گے یہ ساری مہادیب اور مہادیب آپ کو اس گلوب کے مہادیب سے اس نقصی کے مہادیب سے بتائے گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آج جو ہمارا رہے گا وہ رہے گا ایشیا مہادیب ماس اگر آپ کو آپ دیکھ کر رہے گے جس کھוא شرہانگ Veterans شرپل کی انٹار سب سے بڑا مہادیب کونس ہے اسیاUFF آپ دیکھو گے یہاں پر مہادیب جو ہے وہ اسیا حدیب ہے شرپل کی دریفت سے سب سے بڑا مہادیب اسیا حدیب سچے تو اس لاین کو انٹرلاین کر سکتے ہو کہ شرپل کی سب سے بڑا مہادیب کونس ہے اسیا ماتھی passاہ ڈیشیا حدیب کا سب سے بڑا مہادیب ہے یہ لائن آپ کو انڈرلائن کرنی ہے یہ پرتوی کے سمجھ اس لئے بھاگ کے لگ بھگ 30% بھاگ پر پھیلا ہوئے 30% بھاگ پر پھیلا ہوئے لائن بھی آپ کو انڈرلائن کرنی ہے اس مہادیب میں وشوہ کی لگ بھگ دو بٹا تین دیا اس جنسے ہیں دو بٹا تین پرشنٹ جنسے ہیں یہاں پر رہتی ہے تو شیطر پر 30% سب سے بڑا مہادیب دو بٹا تین ان سب کو آپ نوٹ کرتے جائے گا ہوپی ہو تو اس میں نوٹس میں ناتے جائے گا اب اگلی بات اگلی ایسیا افریقہ سے سویز نہر اور لال ساگر دوارہ الگ ہوتا ہے جیسے یہاں دیکھو یہ ایسیا ہے اور یہ کیا ہے افریقہ یہاں پر اس کو ایک تو لال ساگر الگ کرتا ہے اور ایک الگ کرتا ہے سویز نہر یہ دو اس کو الگ کرتے ہیں ایسیا اور آفریقہ کو ٹھیک ہے اس کے پہنے پورے میں یہ پرشانت مساگر ہے söھ پورے میں پرشانت نہ سکر ہے نا ٹھیک ہے اس کے اس کے اکتر میں ہاتھک ماہ سکر ہے یعنی یہاں پر ارکٹک انجھرا ہے یہاں پر آپ دیکھو یعنی یہاں پر ارکٹک ماہ سکر ہے اور یہ دکشن میں اس کے ہندواز آسکر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھو گے یورال پروت ایسیا اور یوروپ کا الگ کرتا ہے یہاں پر ایک پروت ہے جس کا نام ہے یورال وہ ایسیا اور یوروپ کو الگ کرتا ہے یورال پروت ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھو گے سمپون ایسیا مادی اتری گولارد میں ستت ہے یعنی یہ سمپون مادی کہاں پر ستت ہے اتری گولارد میں ستت ہے ٹھیک ہے ڈیو کچھ دیپ سمجھے کیا ہے دیکھنے گول اپنے ہمالی اس مادیپ میں ستید ہے ہمالی آپ کو دکھایا ہوا ہے یہ نا ہمالی اس مادیپ میں ستید ہے ٹھیک ہے نیکسٹ بات کریں ہمالی اس مادیپ میں ستید ہے اور سروت پروت چوٹی ماؤنٹ ایرس بھی یہاں ستید ہے اس کو آپ انڈرلائن کر سکتے ہو اس کو نوٹ کرنا ہے یہ ایسی کر نیپال چین شیما پر ستید ہے سب سے نیچہ ستان مرس آگر ہے جو کہ سمجھے تل سے کتنا نیچہ ہے 48 میٹرینچ ہے یہ جو ہے جورڈن اور اسرائیل کی شیما پر ستید ہے تیبت کا پٹھار بھی اسی مادیپ میں ستید ہے تو سب سے بڑا پٹھار ہے ادھیک ہونچہ کارنے ایک برپلہ پٹھار ہے چین میں بنیمال یانگ ٹیگ یانگ نے دی یہ سب سے لنبی نیا دی ہے اپنی ویبید اور ویسال پراکرتی جلوائیو اور منس پتھ پائی جاتے ہیں یہ مادیپ اتر میں اتر دے ڈھنڈا ہو تو مدی مدی بڑھتی اور دکشن پچھن میں گرم سو سکتا تھا دکشن میں گرم آدھر جلوائیو ہے ٹھیک ہے آپ دیکھو کیا آپ جانتے ہیں 20% جنسل کیا کے لیے اسے مادیپ میں جنسل کیا اسے مادیپ میں جنسل کیا کیندرن اور دکشن میں پوری بھاگ میں ہے ٹھیک ہے آپ کر کے کیا دیکھنا ہے یہ آج کا آپ کا ہوم برک بھی ہے یہ مان لیجئے تو دوستو آج میں نے آپ کو ککشت ہے کہ ادھائی چھے کا مادیپ اور محساکر میں ایک چپٹر ایشیا مادیپ کلیئر کریا دیا ہے اگلا چپٹر ہے اپنا رہے گا کل افریقہ مادیپ کا وہ اپن کل دیکھیں گے اس پرکار میں آپ کو یہ پارٹ پورا کروا دوں گا اور دیرے دیرے سمجھانے سے آپ کو سمجھ بیا جائے دوستو یہ آج کا ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے دوستو اسی پرکار کی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آتا رہوں گا دھنیواز دوستو جہیند جوارت